اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد ناظرین اکرام اس سے پہلے والی قسط میں آپ کے سامنے قربانی ایک احکام کے تعلق سے دو باتیں ذکر کی گئی آئیے دیکھیں کہ قربانی کے بقیہ احکامات کیا ہیں حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ فربا ہو اور تمام عیوب سے پاک ہو حضرت برائی بن عازی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يسحہ بالعرجہ و بین زلوہا کہ اگر ایسا لگڑاپن ہے کہ اس کا لگڑاپن ظاہر ہو تو اس کی قربانی نہ کی جائے اسی طرح ایسا اندھا جانور جس کا اندھاپن ظاہر ہو اس کی قربانی نہ کی جائے ایسا مریض جس کا مرز بلکل ظاہر ہو اس کی قربانی نہ کی جائے اور اتنا کمزور کہ اس کے جسم کے اندر کودا نہ ہو گوشت نہ ہو اس کی قربانی نہ کی جائے اسی طرح ایسا جانور کہ جس کے کان کے اندر سوراخ کیے ہوئے ہوں اور بنے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں پھر ان جانوروں کی قربانی کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع کیا ہے تو یہ قربانی کے جانور فربا ہونا چاہیے موٹا تازہ اور اسی طریقے سے سینگدار ہو جیسے کہ آگے میں آپ کو بتلاوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے جانوروں کی قربانی پیش کی ہے اللہ کے راستے میں اسی طرح رئی بات خصی جانور کی قربانی کی تو اس کے بارے میں بھی لوگ مختلف الخیال ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ بھی ایک عائب ہے جب اس کے اندر عائب پیدا ہو گیا لہذا اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے لیکن جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دو خصی جانور کی قربانی کی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور خصی کرنا یہ عائب کی بات نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خصی کا جانور ہوتا ہے اور اس کے بالمقابل میں جو بے غیر خصی کا جانور ہوتا ہے دونوں کے گوشت کے اندر اس کی لذت کے اندر بہت فرق ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جو جانور خصی ہوتا ہے اس کا گوشت یہ لذیذ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے کھانے میں بھی اور یہ طریقے سے اس کو استعمال کرنے میں بھی اور اس کے بالمقابل میں وہ جانور جو غیر خسی ہوتا ہے تو ایک تو اگر وہ جانوروں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے بکریوں کے لئے استعمال ہوتا ہے گائیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایک تو اس سے بدبو آتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے گوشت کے اندر وہ لذت اور اس طریقے سے وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے جو خسی جانور کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ کی رسول نے کیا ہے اور اس طریقے سے لذت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فرق ہے لہذا خصی جانور کی قربان کرنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے اگر آدمی قربانی کے لئے جانور خریدتا ہے اور جانور خریدنے کے بعد پھر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف الاسناد ہے یعنی کمزور سند ہے اس کی اسی لئے شیخ الحدیث اللہ مبارک پوری نے اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی سند کمزور ہے لہذا جانور خریدنے کے بعد بھی اس طرح کائب پیدا ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں چاہیے کہ اس طرح کی قربانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں قربانی کا جانور اگر آدمی کم قیمت میں یا اسی طریقے سے یقصہ قیمت میں متعین کرنے کے بعد یعنی ایک جانور دس ہزار روپے میں خریدا اب اگر چاہتا ہے کہ اس کو بیچ کر کے ہم آٹھ ہزار روپے میں جانور لائیں یا اسی طریقے سے اسی جیسا اور دس ہزار میں ہم جانور اس کو بیچ کر کے تو متعین کرنے کے بعد جانور کی تعین کرنے کے بعد پھر اس کو بدلنا جائز اور درست نہیں ہے ہاں اگر آدمی اس سے بہتر اور اچھا جانور لانا چاہتا ہے یہ دس کے بجائے ہم اس کو بیج دیں گے پندرہ ہزار کلائیں گے یہ بیس ہزار کلائیں گے تو اب ایسی صورت میں امام مالک نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر آدمی اس سے بہتر جو جانور متعین کیا ہے جس جانور کی تعین کر دی ہے اگر اس سے بہتر جانور زبا کرنا چاہتا ہے یا لانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا بدلنا جائز اور دورست لیکن اگر برابری میں یا اس سے کم دام لے لانا چاہتا ہے تو جانور کی تائم کے بعد پھر اس کو بدلنا جائز اور درست نہیں ہے اسی طرح سے قربانی کے تعلق سے کہ قربانی نماز کے بعد کی جائے نماز سے پہلے قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جانور زبا کیا فَلْيَذْبَحْ مَكَانْهَا اُخْرَا چاہیے کہ اس کی جگہ پر وہ دوسرا جانور زبا کرے وَمَنْ كَانَا لَمْيَذْبَحْ اور جس نے زبا نہیں کیا فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ تو اللہ کے نام سے وہ زبا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور نماز پڑھ کر کے جب گھر واپس آئیں گے تب زبا کریں گے اس سے پہلے زبا کرنا درست نہیں اگر کسی نے عدم جانکاری میں یا اسی طریقے سے جانگوش کر کے زبا کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی جگہ پہ دوسرا جانور وہ قربان کرے گا قربانی کے تعلق سے کہ قربانی آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کرے اپنے ہاتھ سے زبا کرے یہ زیادہ سواب کی بات ہے لیکن اگر آدمی دوسرے کے ہاتھ سے بھی جانور کو زبا کرا لے رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے اسی طرح جانور زبا کرتے وقت چاکو کو تیز چھوری کو تیز کر لینا چاہیے اور جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ان اللہ قتب الاحسان على کل شیح اللہ رب العزت نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو فرض قرار دیا ہے فیدہ قتلتم فاحسن القتلہ یعنی اگر قساس کے اندر بھی کسی کو مارنا ہے یا ایدریکے سے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنی ہے یعنی جس ہتھیار سے اس کو مارنا ہے اس کو قدل کرنا ہے وہ صاف ہونا چاہیے اور اس کو تڑپا تڑپا کر کے مارنا نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جہاں پر اسلام کے حکامات کا نفاظ ہے اور جہاں پر لوگوں کو سزائی دی جاتی ہیں وہاں ایسے طریقے نافذ ہیں کہ ایک ہی وار میں اس کے گردن کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو تڑپا تڑپا کر کے مارنے سے شریعت نے رو تو کہا فیدہ قتلتم فاحسن القترہ اور جب جانور زبا کرو تو زبا کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ حسان کرو چاہیے کہ اپنی چھوری کو صاف کر لیں اور اپنے زبیہا کو آرام پہنچائیں اپنے زبیہا کو آرام پہنچائیں تو یہ شریعت نے طریقہ بتلائے قربانی کے جانور کو زبا کرنے کا یا ویسے بھی عام جانور کو کھانے کے لئے زبا کرنے کا کہ چھوری تیز کر لی جائے تاکہ جانور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو قربانی کرتے وقت جانور کو بائیں کروٹ لیٹائیں اس کو قبلہ رخ کر لیں پھر اپنا دائیں پاؤں اس کے گردن کے اوپر رکھیں اور اس کے بعد میں پھر بائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے اور موہ کو پکڑ کر کے دائیں ہاتھ میں چھوری لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو زبا کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبہ بے کبشینے املہینے اقرنینے کہ اللہ کے نبی نے دو سینگ والے میڑھے زبا کیے اور اس کے بعد میں پھر اپنے ہاتھوں سے زبا کیا اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو زبا کیا اپنے پیر کو اس کے کندے پہ رکھا اور کندے پہ رکھنے کے بعد پھر بسم اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے داہنے ہاتھ سے زبا کیا دیکھئے دعا کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو زبا کیا لیکن ابو دعوت کی روایت آتی ہے کہ اگر آدمی قربانی کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں پھر بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو زبا کرتا ہے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لئے ہے اللہ تقبل من فلا اللہ تُو فلا کی طرف سے قبول کر تو اس طرح بھی کیا ہے زبا کرنے کی بات اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہا اللہ تُو اس کے قبول کر میری طرف سے میری امت کی طرف سے میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے تو یہ دعا بھی پڑھنے جائز ہیں اس دعا کے بارے میں مختلف باتیں کہہ گئی ہیں اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے پہلے ابو دعوت کے اندر اس روایت کو ضعیف قرار دیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کرتے ہوئے اس کو حسن قرار دیا دکتور مصطفیٰ علازمی صحیح بن خزائمہ کی تحقیق کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے اسی طرح حافظ زبیر علی زہی نے ابو دعوت کے مترجم کے اندر اس کی تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا اگر کسی آدمی کو یہ دعا یاد نہیں ہے اور وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور زباہ کر لیتا ہے تو بھی اس کا زبیحہ صحیح مانا جائے گا درست مانا جائے گا اور اس کا زبیحہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہوگا اس کے اندر کوئی قبات نہیں ہے کسی آدمی کو دعا یاد نہیں ہے اور وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اور کہتا اللہ ہم تقبل من فلا اللہ تو فلاں کی طرف سے قبول کر لے اگر اس طرح کہہ کر کے جانور زباہ کرتا ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی قربانی کو اس طرح زباہ کرنا ہے رہے بات بڑے اور چھوٹے کی قربانی کے بڑے کی قربانی کے اندر اگر اونٹ ہے تو دس آدمی بعد روایتوں کے اندر سات آدمی اور اگر بڑے کا جانور ہے تو اس کے اندر سات آدمی شرک ہو سکتا ہے لیکن بکری ہے یا اس طریقے سے دنبا ہے تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ہی کفایت کر جائے گی اس کے اندر شرکت جائز اور درست نہیں ہے لہذا ہمیں اسی اعتبار سے قربانی کرنی چاہیے ناظرین وقت ہو را وقفے کا انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں قربانی کے حکامات کے تعلق سے بات چل رہی تھی قربانی کے حکامات میں سے ایک مسئلہ ہے قربانی کے گوشت کا کہ اس کا گوشت کریں کیا تو اس کے بارے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اب اس دوسروں کے اندر فقیر اور مسکین ضرورت مند یہ سب شامل ہیں تم خود اس سے کھاؤ اور یہ طریقے سے جو مہتاج ہیں ان کو بھی کھلاو خود کھاؤ اور قانے اور معتر کو کھلاو قانے کہتے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھا رہے آپ کے دروازے پر ماغنے کے لیے نہ آئے ماغتر کہتے ہیں کہ جو چل کر کے آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرے تو اگر ماغنے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی عزت و عورو بچا کر کے قربانی نہیں کر پا رہا اس کے پاس طاقت نہیں ہے مسلمان کا فریضہ بنتا ہے اور اس کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس نے قربانی کی ہے تو چاہیے کہ اسے بھی اپنی خوشی کے اندر اس کو شامل کرے اور جس طرح خود گوشت کھاتا ہے اسی طرح اپنے بھائی کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں اور اسی طرح اللہ کے نمی فرمایا کلو وعتمو ودخرو کھاؤ پیو اور اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی بھی کرو یعنی اگر خود کھانے کے بعد پاس پڑوس کے اندر پہنچانے کے بعد گوشت بچ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو تم بطور ذخیرہ کے رکھ بھی سکتے ہو تاکہ کئی دنوں تک تم اس کو استعمال کر سکو ابتدائی اسلام میں چونکہ غربت تھی اور مسلمان بھی بکسرت نہیں تھے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع کر دیا تھا لیکن جب بعد میں صحابہ اکرام کے درمیان اسعات آئی ان کے اندر طاقت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہا کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاو اور اگر بڑھ بھی رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو تم ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہو یعنی اس کو بچا کر کے رکھ سکتے ہو کئی دنوں تک کھانے کے لیے تو یہ قربانی کے گوشت کے تعلق سے اسلام کے حکامات ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ خود کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاو اگر کوئی اپنا ایسا ساتھی ہے اور دوست ہے جو ہمارے ساتھ پڑوس میں رہ رہا ہے اور نان مسلم ہے تو اب ایسی صورت میں پھر کیا ہم اس کو گوشت دے سکتے یا نہیں دے سکتے ہیں تو عمومی طور پہ ہی بات کہی گئی ہے کہ پڑوس میں ہے آپ کا دوست بھی ہے تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو اس کے اندر کسی کی قید نہیں ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلمانوں لہذا اگر آپ اس کو بطور انسانیت کے کھلا دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی مدد کر دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس طرح اپنے مسلمان بھائی کو کھلاتے ہیں جس طرح اپنے دوست اور احباب کو جو نان مسلم ہیں آپ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں عمومی طور پہ ہی بات کچھ لوگوں نے اس سے روکا اور منع کیا ہے کہا کہ نہیں قربانی کا گوشت اس طرح کا گوشت آپ کھلا سکتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت ان کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں مل لئی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گی قربانی کا گوشت غیروں کو نہیں دیا جا سکتا ہے لہذا خود بھی کھائیں اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں اور حد تل امکان جہاں تک ہو سکے مسکینوں اور یتیموں تک پہنچانے کی کوشش کریں لیکن ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی کئی ایک جانور زبا کرتے ہیں قربان کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں سواب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے محلے کے اندر بہت ساری افراد ایسے ہوتے ہیں بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اساتھ نہیں دے رکھا ہوتا ہے طاقت نہیں دے رکھی ہوتی ہے وہ مجبور ہوتے ہیں ہم ان کا خیال نہیں کرتے ہیں صرف مالدار مالدار کو پوچھتا ہے اگر کوئی پارٹنر ہے تجارت کے اندر تو اس کو دعوت دیتا ہے جبکہ اس کے یہاں خود قربانی ہوئی ہے کوئی حرچ کی بات نہیں آپ اس کو دعوت دیں آپ اس کے پارٹنر ہے آپ اس کے دوست ہے آپ کی تجارت چل رہی ہے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن اسی کے ساتھ شریعت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی آپ دھیان دیں اور ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ جس طرح عید کے موقع پر صدقت الفطر کی ادائیگی کی جاتی ہے اور وہ ہماری خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں ایسے ہی عید العزہ اور بقر عید کے موقع بھر بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ضرورت مندوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اسی لئے اللہ تعالی نے کہا فَقُلُوا مِنْهَا وَعَتِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ کہ خود کھاؤ اور قانے اور موتر کو بھی کھلاو اپنے گھروں کے اندر جو چپکے سے بیٹھے رہے تھے آپ کے سامنے آ کر کے ماغتے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ لگا کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کیے اور جو آ کر کے آپ کے گھر پر دستے سوال دراز کرتے ان کو بھی دینا ہے ان کو بھگانا نہیں ہے آپ ان کو دیں اور اس کے بعد میں پھر ان کی احمد افضائی کریں اور جو چپکے سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے اپنی عزت و عابر و محفوظ کر کے ان تک بھی پہنچانا ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اسی صورت میں پھر ہم گویا کی انسانیت کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس عادت دے رکھی ہے تو قربانی کرنے کے بعد ہم خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں دوست حباب کو کھلائیں یہ طریقے سے پاس پڑوس کے اندر جو ضرورت مند ہے ان تک بھی پہنچانی کی کوشش کریں ان کا بھی خیال لکھیں ناظرین اگر ہم قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہم قصائی سے اپنے جانور کو زبا کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی عجرت اپنے جیب خاص سے دینی ہے نہ ہم اس کے چمڑے کو بیچ سکتے ہیں نہ اس کے گوشت کو بیچ سکتے ہیں کہ بیچ کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کی عجرت دیں یا اسی طریقے سے اس کا گوشت بھی ہم اس کی عجرت میں نہیں دے سکتے ہیں اگر اس کی عجرت دینی ہے تو اپنے جیب خاص سے دینی ہے نہ گوشت دے سکتے ہیں عجرت میں نہ اس طریقے سے اس کے چمڑے کو بیچ کر کے اس کو دے سکتے ہیں تو اپنے جیب خاص سے اس کی عجرت دینی ہے اور اسی طرح چمڑا جو نکل لہا ہے اس چمڑے کو کسی غریب انسان کو ہم صدقہ کر سکتے ہیں اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کو دباغت دے کر کے اس کو پاک کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر یہ سوچے بیش کر کے اس کا پیسہ کھالے تو یہ ہمارے لئے درست نہیں ہے اور اس کو ہم صدقہ کر دیں مدرسے کے نام صحتری کسی غریب کو دے دے کسی مسکین کو دے دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو ناظرین یہ قربانی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی انہی حکامات کی روشنی میں ہمیں قربانی کو انجام دینا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان حکامات کی روشنی میں قربانی کرنی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ